الحمدللہ رب العالمین و صلات و صلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُتِعْ قُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِينَ هَمَّازِمْ مَشَّائِمْ بِنَمِيمِ درجمہ کنزل ایمان ہر ایسے شخص کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ظلیل بہت تانے دینے والا اور بہت ادھر ادھر کی لگاتا بھرنے والا اس کے تحت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اطل سے مراد وہ شخص ہے جو فوحش گوئی کرنے والا اور بد اخلاق ہو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوغل خور جنت میں نہیں جائے گا اسی طرح سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور فرمایا کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا وہ بات کیا ہے ان میں سے ایک چوغل ہی کرتا تھا جبکہ دوسرا پشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اسی طرح حلال بن ابو حریدہ ابو بردہ بسرہ کا حاکم ایک شخص نے اس کے سامنے کسی کی چوغلی کی تو اس نے کہا تم واپس جاؤ میں تمہارے بارے میں تحقیق کروں گا جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ چوغل خور زنا کی اولاد سے تھا نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بدترین افراد کی خبر نہ دوں تمہیں لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خبر دیجئے ارشاد فرمایا تمہارے بدترین افراد وہ ہیں جو چوغلی کھانے والے محبت کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے اور عیبوں کو تلاش کرنے والے ہیں محبت کرنے والے شبنید